اللہ تعالیٰ عزیز کو باعزت بنایا جو کی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے رمضان اور قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری پیش خدمت ہے چوبیس میں پارے کا خلاصہ اس میں تین حصے ہیں ایک حصہ سورت زمر کا اور دوسرا سورت مومن کا اور تیسرا حامیم سجدہ سورت زمر میں کئی باتیں ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے کہ آسمان اور زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہی ہے اس کے قیل تمام انسان ہیں دوسرا اللہ کی رحمت کی وسط کا بیان کہ انسانوں کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے تیسرا جہنمیوں اور جنتیوں کے جہنم اور جنت میں داخل ہونے کی قیفیت کا بیان ہوا ہے اور پھر اس کے بعد صورت مومن ہے اس میں بھی کئی باتیں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں کہ مومن کا بیان جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فیرون کے دربار میں ہو رہی تھی تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپے ہوئے تھا اس نے کہا اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَكُولَ رَبِّ اللَّهِ کہ اس فیرون اور اس کے درمیانوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرائیا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا اور دوسری چیز اس میں جو بیان ہوئی ہے کہ فیرون کے قبر و غرور کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل کے تعمیر کا حکم دے دیا تیسی چیز اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا بیان ہوگی سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ زلیل ہو کر یہ جہنم میں داخل ہوں گے اور چوتھی چیز انسان کی تخلیق کا بیان ہوا کہ انسان کبھی مٹی سے تھا پھر نطفہ بنا پھر علقہ بنا پھر وہ بچہ بنا پھر جمع ہوا پھر بڑا ہوا پھر وہ مر گیا اور ساتھی میں سرت حامم سجدہ ہے اس میں بھی کئی باتیں ہیں ایک یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ نے کی ہے اور اس کے اندر ساری چیزیں اللہ جللہ جلالہ نے چار دن میں رکھ دی ہیں اور آسمان کو دو دن میں بنایا دوسری چیز کافروں کی شرارت کا ذکر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے یہ شور مچاتے تھے یہ کافر لوگ شور مچاتے تاکہ لوگ تلاوت قرآن کو نہ سمجھ سکیں نہ سن سکیں اور تیسری چیز دائی کا بیان ہے کہ اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی کہ دائی کو کون سا اسلوب استعمال کرنا چاہیے اس کا بیان بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے چوبیس میں بارے کا یہ خلاصہ یقیناً قرآن عزیز کی محبت کا سبب ہی بنے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے صحابہ والی صفات کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے موسیقا موسیقی